میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں ویڈیوز اچھی لگیں تو تھمس اپ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب میٹ ٹرٹنگ کے سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سٹرابری آئسکرم وہ بھی بہت زیادہ آسان طریقے سے ایسی چیزیں سے بنائیں گے جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں میٹ کریں گے کہ آپ کو یہ ریسٹی بہت پسند آئے گی تو چلے پھر شروع کرتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے ہم نے ایک کرہائی کے اندر ایک لیڈر دودھ لے لیا ہے ایک لیڈر دودھ سے بھی بہت ادھر آئسکرم بن سکتی ہے تو یہاں میں نے ایک لیڈر دودھ لیا ہے اب میں ایک لیڈر دودھ میں اس کو اچھی طرح اُبال لوں گی اس کے بعد ایک بول کے اندر میں نے آدھا کا پانی لیا اور اس کے لیڈر دودھ دو چمچ میں کسٹڈ پاورڈر ڈال دوں گی یہاں میں سٹرابری آلا کسٹڈ پاورڈر یوز کر رہی ہوں میں نے یہاں ارفان کسٹڈ پاورڈر یوز کیا ہے سٹرابری فلیور میں میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی کہ اس کے اندر کوئی ڈمس نہ رہے تو اب ہمارا دودھ بھی وائل ہو چکا ہے تو اس کے اندر میں ایک کپ چینی ڈال لوں گی اب اپنی فیس کے مطابق چینی ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے پاس جو کسٹڈ تیار کیا تھا میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور آرام آرام سے بھی اس کو ہلاتی دیں گے کہ کوئی لمس نہ بن جائے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ہم نے کسٹڈ اس طرح سے اس کے اندر ڈال لیا ہے کہ اس کو تھک کر رہے اور مائن آئسکرم تھوڑی اچھی بنتا ہے تو یہاں کسٹڈ کا یوز کر رہے ہیں اور ہم اس کو لرگتار ہلاتے رہیں گے کہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اور اس کو ہم تب کل ہلاتے رہیں گے تب کل یہ تھک نہ ہو جائے یعنی کہ گارہ نہ ہو جائے اسی بات میں نے یہاں بہت خوبصورت سی ٹوٹی فروٹیس لی ہے یہ آپ کو آرام سے ہر مارکٹ میں آویری بل ہوتی ہیں آپ کو آرام سے یہ مل جائیں گے تو یہ کچھ اس طرح کی شیپس میں آتی ہیں تو بڑی بڑی تو ہم ڈال نہیں سکیں گے تو میں اس کو اچھی طرح سے چھوٹ چھوٹی شیپ میں کاٹ ہوں گی تب آئی کسٹڈ بھی یہ جو مارکٹ ملک تھا یہ بھی اچھ طرح تیار ہو چکا ہے اور یہ بہت دہ تک ہو چکا ہے اور ان کے گارہ ہو چکا ہے اب میں فلیم آف کر دوں گی اور اس کو نکال دوں گی اور تھنڈا انہیں تک کا ویٹ کر دوں گی یہ دیکھیں جب اس میں بول بولے آئیں گے تو سمجھیں کہ آپ کا پیسٹ جو ہے وہ پورا تھک ہو چکا ہے ان کے گارہ ہو چکا ہے تو ہم فلیم آف کر دیں گے تو یہ دیکھیں گائز میں نے اس کے اندر ٹوٹی فٹوٹی جو ہیں وہ میں نے اچھے شیپ میں چھوٹے چھوٹے شیپ میں کاٹ لی ہے اس کے بعد میں نے یہاں کچھ سٹرابری سٹری ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بہت خوبصور سٹرابری سٹری ہے میں نے فریش اب میں ان کو ایک جار میں بلینڈ کر لوں گی لے دیکھیں دوستوں تو میں نے اب ان کو بھی بلینڈ کر لیا ہے اندر دو کپ ویپنگ کریم ڈال دوں گے آپ چاہیں تو ایک کپ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی پرابل نہیں اور میں ان کو اچھے طرح سے بیٹ کر لوں گے جن کے پاس بیٹر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے ہم اس کو اچھے طرح سے بلینڈ کر لیں گے ہم اس کو بہت اچھے طرح سے بیٹ کریں گے سات منٹ تک کے لیے اس کو ہم تب تک بیٹ کرتے رہیں گے جب تک یہ اپنی کونٹیٹی میں ڈبل نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس ویپنگ کریم کو پورا بلینڈ کر لیا ہے اور یہ اپنی کونٹیٹی میں پوری ڈبل ہو چکی ہے تو اس کے اندر ہم نے جو سٹروربیز کا جو ہم نے بنایا تھا پیسٹ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو تو اگر کے ڈالیں گے کہ اچھی طرح سے میرا کلرڈ آ جائے کلر سے لیڈٹ میں آپ کو آگے جا کے ایک بات بتاؤں گی کہ اگر کلر نہ ہے تو ہم کیا ڈالیں اس کے اندر اور جو ہم نے کسٹڈ کا بنایا تھا اب وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور ان کو آرام آرام سے مکس کرتے جائیں گے تو میں نے تو اپنا بال چینج کر لیا ہے کیوں اس نے وہ پورا نہیں آ رہا تو دیکھیں ابھی سایا اب میں اس کو مکس کر چکی اور میں ان کو اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی اس کو ہم دو اپنیٹ کے لیے بیٹ کر دیں گے تو دیکھیں اب یہ بیٹ ہو چکی ہے تو اس کے اندر ہم ٹوٹی فروٹی ڈال دیں گے ٹوٹی فروٹی سے آئس کری میں بہت اچھا فلیور آتا ہے تو دیکھیں میرا یہاں تو بہت اچھا کلر آیا ہے اگر آپ کا کلر نہ آئے تو پریشان ہوگی کوئی بات نہیں آپ اس کے اندر فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں ریڈ پرپل آپ کے جو دلچائے آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اس کو کسی بھی کنٹینر کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے پر سے ٹائٹ رکھ لیں گے اور اس کو میں تین سے چار کھنٹے کے لیے فریج میں فریز کر لوں گی تو یہ دیکھیں دوستو ماشاء اللہ میں شدہ سے اب ہم آئے ایس پریم فریز ہو چکی تین چار کھنٹے بعد پھر دیں گے کتنی مزیدار لگ رہی ہے اور یہ بلکل فریز ہو چکی ہے اب ہم اس کو کاٹ کے سرف کر لیں گے اب جیسے جو اس طرح کے شیپ میں کاٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ بہت زیادہ مزیدار لگ رہی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کا میری ریسپی اچھی لگی ہوگی یہ بہت زیادہ آسان رویڈین سے بنی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیل ایکن کو ضرور ہٹ کیجئے گا تو آج کے لئے اتنا ہی تو چلیں پھر خدا حافظ